السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں لبشیری تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے تین کپ دودھ یہ دیکھئے میں نے ایک کڑاہی میں تین کپ دودھ لیا اور اب میں اس میں جو ہے ایک کپ چینی کا شامل کروں گی اور اسے ہلکی آنچ پہ اُبلنے کے لئے رکھ دوں گی تو یہ میں نے ایک کپ چینی کا اس میں شامل کیا اور اب آپ چینی کو اچھی طرح اس میں مکس کر لیں اور اس کو میں اُبل کی آنچ پہ اُبلنے کے لئے رکھ دوں گی اب میں نے یہ ون تھرڈ کپ دودھ کا لیا ہے تھنڈا دودھ ہے اور اس میں میں تین ٹیبل سپون سٹرابری کسٹڈ کے ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی اور پھر اس کو میں اُبلتے ہوئے دودھ میں شامل کر لوں گی اور یہ میں نے کسٹڈ بنانی ہے تو یہ کسٹڈ جو ہے یہ بہت تھک نہیں ہونی چاہیے اس کو تھوڑا سا میں رنی رہنے دوں گی یہ میرے پاس ایک کپ سوئیاں ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلرڈ سوئیاں ہیں ان کو میں نے پہلے سے بوائل کر لیا تو اس کو بھی میں اب اس کسٹڈ میں شامل کر لوں گی اور اس کو میں دو منٹ تک کے لیے پکنے دوں گی ہلکی آنچ پہ ہی اب یہ دیکھئے یہ ہلکتو اسی تھک ہو گئی ہے کسٹڈ بھی اور یہ سوئیاں اس میں میں نے شامل کر دی ہیں تو یہ اب میری کسٹڈ جو ہے یہ ریڈی ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس کو اتنا گاڑا کرنا ہے اب میں نے اس میں ہاف کپ کریم کا شامل کر لیا اور مکس کر لیا اور یہ ساتھ ہی میرے پاس مکس فروٹ کا ایک کین تھا جو کہ میں نے اس میں شامل کر لیا بس آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ آپ نے اس میں سے سارا پانی نکال لینا ہے جو کہ کین کا ہوتا ہے آپ نے اس میں صرف فروٹس ڈالنے ہیں تو یہ میں نے مکس کر دی اس میں ساتھ ہی میرے پاس جو ہے وہ سٹرابری جیلی ہے جس کو میں نے جمع لیا تھا اور کیوب میں کاٹ لیا تھا تو یہ بھی میں نے اس میں شامل کر لیا اور اس کو آپ شامل کر جیلی کو شامل کرنے کے بعد آپ اس کو ہلکی ہاتھوں سے مکس کیجئے تاکہ یہ جیلی اس میں ٹوٹے اور یہ دیکھئے جیلی اس میں مکس ہو گئی اور یہ میرے پاس کچھ مکس نٹس ہیں جس میں اخروڑ بادام وغیرہ ہیں تو یہ بھی میں نے کچھ جو ہیں وہ اس میں شامل کر لوں گی اور کچھ میں نے اوپر سے گارنشنگ کے لیے رکھ لیا تو یہ دیکھئے یہ بہت ہی مزدار لبے شیری تیار ہے یہ دیکھئے میں نے اوپر سے گارنش کر لیا آپ اس کو فریج میں رکھیں اور جب یہ تھنڈا ہو جائے تو آپ سیرف کریں یہ بہت ہی اچھا میٹا ہے جو کہ منٹوں میں تیار ہو جاتا ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس صرف جیلی اور یہ مکس فروٹس وغیرہ ہونا چاہئے تو اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ